ہیلو دوستو آپ کا سواکت ہے ایم ٹوی فیٹس کی ویڈیو میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بھارت کے چار مشہور پرانے کلو کے بارے میں بتائیں گے ان کلو کے اتحاس میں کیا انمول ہے اور آج ان کی استحتی کیا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں آج آپ کو اس ویڈیو میں جاننے کو ملے گا اگر آپ چینل پر نئے ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ آنے والے اپ ڈیٹس آپ کو ملتے رہیں اس لسٹ میں پہلے نمبر پر آتا ہے دیلی میں بڑی سانو سوکت کے ساتھ کھڑا لال کلہ دوستو چلیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں ریڈ فورڈ یعنی لال کلہ جو کی دیلی کے بازار ایریا میں استیت ہے جو کی دیلی کی زامہ مزید سے سامنے کی طرف دکھائی دیتا ہے لال کلہ ہمارے دیش کا سب سے مصور کلہ ہے دوستو اس کا نرمان نوگل ایمپرر شاہ جانے 1649 میں کروایا تھا اس کلے کا آرکیٹیکچر آج بھی لوگوں کو اپنی اور کھیستا ہے اس کلے کی دیوارے ڈھائی کلومیٹر تک لمبی ہیں اس کے اندر دیئے گئی باغوں کی خوبصورتی ہے جو کی لوگوں کو اپنی اور کھیستی ہے دوسرے نمبر پر آتا ہے جیکڑکا کلہ یہ کلہ بھارت کے راجستان کی راجزانی جائپور میں استیت ہے یہ کلہ جائپور کے سب سے بڑے کلوں میں سے ایک ہے اس کلے کا نرمان بھی موگل ایمپرر شاہ جانے کے سامنے کروایا گیا تھا اس کلے میں ہوئی کلہ کاری کو دیکھ لوگ حیران ہو جاتے ہیں جائپور کا کلہ راجستان کے اتحاس اور سنسکرٹی کا ایک مہتے پونھ حصہ ہے اس کلے کے اندر ایک چیز اور ہے جو لوگوں کو اپنی اور اکرشد کرتی ہے جیوانہ قانون جو اتحاس کی ایک خوبصورت تصویر ہے تیسرا کلہ ہے گوالیر کا کلہ یہ کلہ مدی پردیش کے گوالیر میں استید ہے اس کلے کے نیچے ہی پورا گوالیر شہر بسا ہوا ہے اس کلے کے آرکٹیکچر میں ہندو مغل اور بریٹش کی خوبصورتی کا سماویش کیا گیا ہے اس کلے میں آپ کو جوہر کنڈ اور مندر پیلس جیسی چیزوں کو بھی دیکھنے کو ملے گا یہ گوالیر کی ایک بہت ہی خوبصورت آکرشنوما چیز ہے اور یہ دیش کی اتحاس میں بہت ہی مہتپونستان رکھتا ہے نمبر چار پر آتا ہے چٹوڑکل کا کلہ یہ کلہ راجستان کے ادھے پور کے پاس استید ہے اس کلے کی خوبصورتی میں رومانس اور گولیور سٹوری دونوں سامل ہیں چٹوڑکل کلے کی مہتپونستان رکھتی یہ ہے کہ یہ یونسکو کی دھروار ہے اس لیے اس کا کنورسیشن کافی انپوٹینٹ ہے تاکہ اپنی فیوچر جنریشن کو خوبصورت اتیاز مل سکے ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں